بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں سٹوڈنٹس امید ہے خیرے اسے ہوں گے تو آج ہم ایف ایسی میتمیٹکس جو کہ پارٹ ٹو ہے وہ کریں گے اس میں ہم کر رہے تھے ڈیریویٹیو اور اکسرسائز جو تھی ہماری ٹو پوائنٹ سیمن تھی اور اس میں کوشن وان اور ٹو میں کروا چکا ہوں اور آج ہم انشاءاللہ اس کا کوشن نمبر تھری کریں گے جس میں ہم نے وائی ٹو ہی فائنڈ کرنا ہے تو یہ کوشن ہمیں دیا ہے یعنی وائی ٹو مطلب ڈیریویٹو کو دو دفعہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو یہ میں نے کوشن جو ہے وہ نوٹ کر لیے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوشن جو ہے بلکل ہے آسان لیکن تھوڑے سے جو ہے لینٹھی ہوتے ہیں اس لئے میں نے وہ پہلے ہی نوٹ کر لی کیونکہ ایسے اگر میں نوٹ نہ کروں تو مارے جو ویڈیو ہے وہ کافی لینٹھی ہو جائے گی مقصد میرا جو جی تو ہم نے یہ کوشن نوٹ کر لیا ایکس کا سکیر پلس وائی کا سکیر پلس ایکول ٹو اے کا سکیر تو دن ہم نے کیا کرنا ہے جو وائی ہے چونکہ ہم نے جو ہے وائی کے اس آگ سے ہم نے ڈیریویٹو لینا ہوتا ہے تو وائی کو میں اس سائیڈ پر رکھلوں گا اور یہ جو ایکس ہے اس کو میں اٹھا کے اس سائیڈ پر لے ہوں گا یہ اس سائیڈ پر پلس کا تھا میں جب ایدھر لے کیا ہے تو یہ منس کا ہو گیا تو وائی کا سکیر ایکول ٹو اے کا سکیر منس ہے ایکس کا سکیر ہو گیا یہاں پہ ہم نے پاور رول یوز کرنا ہے چونکہ جس کے اوپر پاور ہے وہ آپ نے ظاہر سی بات ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ پاور رول یوز ہو رہا ہے پھر آگے فنکشن کا بھی ڈیریویٹو لینا ہوتا ہے یہاں پہ وائی کا ڈیریویٹو جب لیں گے ٹو نیچے آ گیا اور وائی میں پاور میں سے کم ہو جائے گا اور پھر وائی کا ڈیریویٹو ڈی اوور ڈی ایکس وائی اسے بتائیں گے کہ ہم نے وائی کا بھی ڈیریویٹو لینا ہے ٹھیک ہے آگے یہ جو کونسٹنٹ ویلی ہوتی ہیں اس کا ڈیریویٹو جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے ایکس کے ساتھ سے پاور کا ڈیریویٹو یہ پاور نیچے آئی اور ٹو میں سے کم ہو گیا تو یہ ہمارا ڈیریویٹو آ گیا اور فنکشن کا ڈیریویٹو دیکھیں یعنی ایکس کا وہ وان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹو وائی یہاں پہ ہم وائی وان لکھیں گے کیونکہ ڈی وائی اوور ڈی ایکس نہیں لکھیں گے چونکہ اس نے ہم سے یہ کہایا کہ وائی وان وائی ٹو فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ میں نے وائی وان لکھ لیا یہ ٹو وائی آ گیا یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ منس کا ٹو ایکس ہو گیا کیونکہ ٹو میں سے کم ہوا تو یہ یہاں پہ وان آگیا اور یہ منس ویسے کیا ویسا زیرو ہمارا ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہ وان ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوا تو یہ بچ گیا اب ہم کیا کریں گے وائی وان ایک سیڈ پہ رکھا چونکہ ہمیں وائی وان چاہیے ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس دوٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہ اس سیڈ پہ آکر ڈیوائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دونوں جو ہے بٹے میں فریکشن کی فارم میں ہمارے پاس آگیا ہے تو آپ کو پتا ہے اگر اس طرح سے کوششن آجائے تو اس کا ڈیوائیڈ جو ہوتا ہے وہ کوشنٹ رول اس پہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کوشنٹ رول آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ نے کیا کوشنٹ رول آپ کو ویسے بھی آتا ہوگا لیکن پھر مزید آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں نیچے والی جو ہوتا ہے وہ آپ نے ویسے لکھنا ہے یعنی اس کا سکیل لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر نیچے والی جو رقم ہوتی ہے جو بھی ہوگا یہاں پہ وائی ویسی رکھیں گے اوپر والی کا ڈیوئیٹ پھر اسی طرح اوپر والی ویسی رکھیں گے اور نیچے والی رقم کا ڈیوئیٹ ٹھیک ہے ڈیویٹو لیں گے اس کے بعد X کا ڈیویٹو آپ کو پتا 1 ہوتا ہے Y ویسے کا ویسے رکھنا تھا یہاں پہ یہ منس ویسی X بھی ویسی اور یہاں پہ y کا derivative جو ہوتا ہے وہ y1 ہوگا کیونکہ y کا derivative ہوتا ہے d y over dx چونکہ یہاں پہ ہم نے یہ نہیں لکھنا اس پورے کی جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے y1 تو میں نے وہ y1 یہاں پہ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور نیچے والی ویسی کی ویسی جی تو یہاں پہ اب آپ کو پتا ہوگا کہ جو y1 ہے جو ہمارا y1 تھا وہ equal to تھا x minus کا x over y ٹھیک ہے جی آپ کو پتا ہے پیچھے ہمارا جو derivative 1 تھا تو میں نے اس y1 کی جگہ پہ میں نے یہ والی value جو ہے وہ میں نے put کر دی ہے ٹھیک ہے اور نیچے والی باقی ساری رقمیں ویسی کی ویسی ٹھیک ہے اب یہ x اور یہ x جب multiply ہوا تو x کا scare ہو گیا اور نیچے والا y ویسی کا ویسا یہ والا minus اور یہ minus جب دونوں multiply ہوں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آگے آپ کا یہ ویسی کی اب یہ بٹے میں رقم ہے اور یہ ایسے simple لکھی ہو جائے تو ہم کیا کریں گے ان دونوں رقموں کو plus کرنے کے لیے یا simplify کرنے کے لیے ہم LCM لیں گے ٹھیک ہے LCM آپ کو لینا آتا ہوگا LCM لیا نیچے والی رقم کا یہ والا یہ ویسی رہے گا نیچے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوپر والی رقم کا ہم لینا ہے یہ y ویسی کا ویسا ہم نے لین لگائی اور اس کے بعد ہم نے یہ derivative لیا x کا سکیئر اور y y کا سکیئر ٹھیک ہے اس کا derivative ہم نے لیا یہ یہاں پہ minus ہے یہ minus 7 آتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جب اس کا لیں گے تو یہ y کا سکیئر ہو جائے گا یہ y اور یہ LCM ویسے آپ کو لینا آتا ہوگا پھر بھی میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں بس ٹچ دے رہا ہوں کیونکہ اگر میں LCM بتانے لگ گیا تو آپ کا کافی question جو LC ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ y یہ y سے multiply ہوا تو y cut ہو گیا تمہارے پاس صرف اوپر والی رقم بچی ہے وہ میں نے یہاں پہ ویسے لکھ لیا ٹھیک ہے اور نیچے والا y کا scale ویسے کا ویسا اب یہ جب بٹے کا نیچے بٹا یعنی double جب fraction ہو جاتا ہے double بٹا آ جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو اس کو الٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب الٹ کریں گے تو یہ y جو ہے یہ نیچے آ جائے گا یہ دیکھیں یہ y کی power 1 ہے اور یہ y2 کا جو ویسے کا ویسا رہے گا باقی ساری رقمیں ویسی میں نے اس کو کچھ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے چونکہ double بٹا تھا اس لئے میں نے وہ ختم کر دیا ہے اب یہ y کا scale ہے یہ y کی 1 ہے دونوں multiply ہوں گے کہ y کی 3 ہو جائے گی اوپر والی رقم ویسے کی ویسے تمہارے پاس یہ اس کا آنس آ جائے گا لیکن اگر آپ یہ آنس نہیں پیچھے آنس جو ہے وہ دوسرا ہے کیونکہ ہمارا جو question تھا یہ دیکھیں گا ہمارا question تھا x کا scale plus y کا scale equal to a کا scale تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اگر اسے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا اس لئے کہ اگر a کا scale ہو اور y کا scale plus x کا scale ہو تو ہمارے پاس جو ہے a کا scale آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو اگر آپ ترتیب دیں جیسے مثال کہ میں یہاں پہ اگر اس کو ترتیب دوں کہ جو x ہے plus کا وہ پہلے آ جائے x کا scale اور یہ جو minus ہے یہ minus یہ اس کے بیچ میں آئے minus کا scale ٹھیک ہے یہاں پھر اس طرح سے نہیں اس کو ویسی آپ جو ہے یہ minus باہر کامل لے لیں تو آپ کے پاس جو ہے جی تو نیچے آ جائے گا y کا cube اچھا چونکہ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے اگر یہاں پہ ایک minus لگا دوں اور یہاں پہ بھی ایک minus لگا دوں تو ہمارے پاس چونکہ یہ multiply ہونے کے بعد یہ minus کا ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ اپنا minus اور یہاں پہ یہ بھی جو ہے یعنی complete جو minus کا ہو جائے گا اس کے بعد یہ sign change ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ minus کا a کا square ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں x کا square plus y کا square اور یہ plus کا ہے اس لیے اگر یہاں پہ minus کو multiply کریں تو یہ ساری چیزیں جو minus کی ہو جائیں گے ایک minus جو ہے وہ باہر کامل نہ آ جائے گا اس لیے یہاں پہ minus کامل لینے کی وجہ سے کیا کریں گے یہ plus کا ہو جائے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ minus کا ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمارے پاس اس پورے کی جگہ پہ اوپر والے کی جگہ پہ ہم لکھیں گے ایک square لیکن اگر آپ یہ نہیں لکھتے ہیں یہ جو پنگا میں نے نیچے کیا ہے اگر یہ آپ نہیں کرتے ہیں اگر یہاں تک بھی کرتے ہیں تو آپ کا answer وہ ٹھیک ہو جائے گا اس میں آپ نہ ہی پڑیں تو اچھی بات ہے اچھا اس کے بعد اب ہم کریں گے اس کا question یعنی part two part two میں کیا ہے x q minus y q equal to a q q ھیک simplify ہم کریں گے میں یہاں y q q a q ھیک ھیک دوسری ھیک 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 اب ہم ھیک 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 آگے minus 3 x کا scale ہو جائے گا کیونکہ اس میں 3 میں سے 1 نکال لیں گے تو 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 0 ختم ہو گیا یہ value ہے ہم نے اس کو اٹھایا کیونکہ یہ multiply ہو رہی ہے اس کو میں نے اٹھایا اٹھا کے set پہ لے آیا تو یہ divide ہو جیسے تھے یہ میں نے cut کر دی منس بھی منس کے ساتھ منس cut ہو گیا تو ہمارے پاس بچ گیا x کا scale over y کا scale بچ گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب یہ پھر بٹے میں رقم آگی ہے تو ہمارا یہاں پہ بھی کیا ہوگا کوشن روز ہوگا نیچے والی رکھ لیں گے اب y scale ویسی آ جائے گا x scale derivative 2x ٹھیک power میں سے ہم نے کم کر دی نہ power نیچے آ جان ہوتی آپ کو پتہ x scale y y scale derivative y function y 1 ھیک آپ پتہ y 1 value x scale over y scale y y x x scale y y scale لکھ دیا ٹھیک ہے اور یہ والی جو رقم ہے 2x scale y یہ میں نے ایک ترتیب لگا کر اس کو لکھ دیا 2 میں نے پہلے لکھ دیا ہے پھر x scale y اور یہ بھی میں نے ترتیب لگائی ہے 2x y scale یہ میں نے ترتیب سے اور نیچے والا یہ 4 ہو گیا کیونکہ 2 2 0 کیا ہوتا ہے 4 ہوتا ہے یہ پہ اب ہم نے یہ اسے ایک ترتیب دے لکھ دیا multiply کیا جب ہم نے x کی 4 ہو گیا y ویسی نیچے y کا scale اب یہ y اور یہ y کا scale scale کے ساتھ کٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو رقم بچے گی وہ 2 x کی 4 over میں y بچ جائے گا ٹھیک ہے اب پھر یہ چونکہ ہمارے پاس بٹے میں رقم آگئے اور یہ تو ہم کیا کریں گے اس کا لیں گے نیچے y آ جائے گا اور اس سائیڈ جو y سے y cancel ہونے اوپر والی جو رقم ہے وہ same to same ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں ایک جو ہے وہ الٹو کے یہ نیچے آ جاتا ہے تو یہ نیچے آگئے یہ دیکھیں یہاں پہ تو اوپر والی رقم ویسے کی ویسے اسی طرح جب یہ دونوں ملٹیپلائی ہو جائیں گا y کی 5 ہو جائے گا یہ والی رقم میں ویسے ہی کیوں بچتا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے کیوں کیا اگر آپ یہ دیکھیں میں نے آنس لکھا ہوا ہے اگر یہ تک آپ آنس رکھیں گے تو بھی آپ کا کوئی کیونکہ اس نے ہم سے کہا ہے بھائی y 2 فائنڈ کریں ہم نے y 2 جو ہے وہ فائنڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور لیکن بعض جو اگزیمینر ہوتے ہیں جو چیک کر رہے ہوتے ہیں انہیں آنس جو ہے وہ یہ پتا ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ آنس انہیں نہیں پتا ہوتا تو وہ ایک آد کوئی نمبر نہ کٹ کر لے اس لئے میں نے آپ کا آگے پراسس کیا ہے یہ y کا کیوب پلس x کیوب یہ جو ہے ہمارے question جو تھا وہ تھا اس کی جگہ پہ میں لکھ دینا ہے a کیوب لکھ دینا ہے تو ہمارے آنس اب ہمارا یہ چین رول یوز ہو رہا ہے تو جی چین رول یوز ہوگا ٹھیک ہے تو یہ x یہ والی رقم ہم نے لکھ لی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کو الگ الگ سے اس کا آپ نے لے لی لی جب الگ الگ سے لے لیں گے اس کے بعد ہم چین رول لگ آئیں گے تو ہمارے پاس y وان آ جائے گا آپ کو پتہ ہے کو دیری ویٹو یہ میں نے ایسے ترطیب دی کہ آپ نے لکھ لی نا ہے x d x d theta اور a co یہ آپ نے لکھ دیری ویٹو زیرو نہیں ہوگا یہ ویسی رکھیں گے کوز کا دیری ویٹو منس سائن ہوتا ہے یہ میں لکھ لیا اور یہ میں لکھ لیا منس a sin theta اس کا منس میں شروع ملے آئے بس اور کچھ نہیں کیا یہ پہ a کوز تیتا ٹھیک میں نے اسے پھر بتایا بھائی using chain rule ہم نے chain rule لگایا یہ آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ہم 2.7 کر رہے ہیں تو آپ کو chain rule یاد ہوگا پیچھے ہمارا exercise میں بتایا گیا ہے تو d y over d theta یہ ہمارے پاس ہے d y over d theta میں a cos theta لکھا پھر d theta over d x یہ میں نے یہاں پہ لکھا یہ دیکھیں یہاں پہ تھا d x over d theta لیکن اگر میں اس کو آپ نے یہاں پہ کرنا نہیں ہے میں جسٹ آپ کو سمجھانے کی گرس سے یہاں پہ لکھ رہا ہوں اگر میں اس کو الٹا کروں d theta over d x equal to یہ الٹ ہو جائے گا یہاں پہ 1 over minus a sin theta ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو میں نے ویسے ہی اس کو یہ دیکھیں یعنی الٹا کر کے لکھا ہے اگر x اوپر ہوتا d x تو d theta نیچے ہوتا تو ہم اس کو ایسے ہی لکھتے جیسے یہ لکھا ہے a سے a cancel ہو گیا تو مارے پاس بچ جائے گا minus cos theta اور sin theta cos theta 1 سے multiply ہو جائے گا اور یہ بچ جائے گا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے cos theta اور sin theta equal to coat theta ہوتا ہے اس لئے میں نے اس پورے کی جگہ پہ میں نے لکھ دیا ہے coat theta اب یہاں تک ہمارا یہ y1 جو تھا وہ find ہو گیا ہے ٹھیک ہے y1 equal to minus coat theta now to find y2 اب ہم y2 find کریں گے تو y2 میں یہ minus اب آپ کو پتا ہوگا coat theta کا جب derivative ہوتا ہے وہ minus cosecans square theta ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو زبانی اچھے سے جہاد ہونے چاہیے کہ کس کا derivative کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور اب theta کے حوالے سے بھی derivative لیں گے جہاں پہ اگر theta نہ ہوتا اگر یہاں پہ y ہوتا تو ہم y کا derivative لیتے y کا derivative کیا ہوتا d y over d x ٹھیک ہے اب چونکہ یہاں پہ theta ہے تو theta کا ہم derivative یہاں پہ لکھیں گے d theta over d x اچھا اگر یہاں پہ ہوتا ہے x تو x کا کیا کرتے ہم x کا آپ کو پتا ہے derivative جو ہوتا ہے وہ one ہوتا ہے اس کو اس طرح سے کچھ اور لکھنے کی ضرور نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ حل ہو جاتا لیکن یہاں پہ theta ہے تو اس کو لکھیں گے d x اچھا اب cosican square theta جو cosican theta ہوتا ہے وہ equal to ہوتا ہے one over sin theta یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ہے اس کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا derivative نہیں ویسے اس کے equal ہوتا ہے اب d theta d theta کی value یہ یہاں دیکھیں اس میں d theta over d x one over minus a sin theta میں نے اس کو آپ کو سمجھانے کی گرس یہاں پہ لکھا تھا ٹھیک ہے تو اس یہاں سے وہ چونکہ d theta over dx لکھا ہے اگر ہم اس کی value put نہ کریں تو یہ ساتھ میں آتا جائے ساتھ ساتھ آتا جائے گا اس لئے میں نے اس کی value put دی ہے تو ہم کیا کریں گے سائن سکیر theta یہاں پہ سکیر ہے تو یہاں پہ سکیر theta آئے گا اگر سکیر نہیں ہوتا تو سیمپل میں آتا ہے اور یہ جو theta ہے اس کی value ہے one over minus a sin theta ثقی ہے میں نے پھٹکا لی ہے اب یہ minus اس minus سے cut ہو جائے گا یعنی ختم ہو گیا minus کے ساتھ ہمارے پاس جو بچ گیا ہے minus one over یہ والا a a ویسی رکھا یہ sin square theta ہے دونوں multiply ہوں گے تو sin 3 theta ہو جائے گا یہ ہمارا آنس آج یہاں لگائیں گے تو آپ کا question آئے وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا part four اس میں بھی جو ہے by chain rule use ہو نہ ہے تو ہم نے کیا یہ رقم ہے اور ایک یہ ہے میں نے اس کو لیدہ لیدہ لکھ لیا ہے لائن لگا کے آپ نے اس کا derivative اس کو بتایا d over dt یہاں پہ بھی d over dt بتانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے پتا چال جائے کہ ہم with respect to d یعنی t ہم derivative لے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب a ویسی میں نے رکھا t کا derivative جو ہوتا ہے two t اور scale میں سے ایک کام ہو جاتا ہے یعنی اب two میں سے one نکال دیا یہاں پہ t کی power one ہو جائے گی وہ لکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں نے یہاں پہ نہیں لکھا تو یہاں پہ four میں سے one نکال دیں تو power three ہو جائے four b t کا q ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بھائی chain rule لگائیں گے تو ہمارا سوال ہے جو آگے simplify ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہوگا اب d y over d t کی value لکھی اور d t over d x کی value الٹ ہو جائے ٹھیک ہے وہاں پہ سی دی ہے یہاں پہ الٹ ہو جائے کیونکہ dx نیچے آگیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو چیز کٹ ہوتی ہے وہ ہم کٹ کریں گے یہ two تھا یہ four ہے اوپر نیچے ہو نہیں تو یہاں پہ بچ گیا ہے two اور یہ y t کی three تھا اور یہاں پہ t کی one ہے یہ t t کے 3 کے ساتھ کا two بچ گیا تو ہمارے پاس اصل میں رقم بچ گیا two b t کا square over a یہ والا a بچ گیا ہے نیچے اور اوپر میں مارے پاس two b t square بچ گیا ہے اب یہ مارے two b t square over a یہ ہمارے پاس y one آگیا ہے اب ہم اسے بتائیں گے not to find y two یہ y two میں find کرنے لگا ہوں یہ آپ نے کیا کرنا ہے two b over a یہ آپ یہاں پہ سیٹ پہ رکھیں گے اور ساتھ میں ڈوڈ ڈال دیں یا multiply ڈال دیں آپ کی مرضی ہے تو d over dt آپ نے بتایا کہ ہم t square کا derivative لینے لگے ہیں تو یہ d square derivative اب two b over a d square کا derivative آپ کو لینا آتا ہوگا تو two t اور power میں سے کم ہو جائے گا اور with respect to t t t کا جب function کا derivative وہ آئے d t over dx وہ بھی آپ نے ساتھ میں لکھ دینا ہے اچھا اب آپ کیا کریں گے یہ یہ two اور یہ two دونوں multiply ہو گیا اور یہ بھی یہ ویسے کا ویسا آگیا اور t میں سے کم ہو گیا تو t آگیا یہ یہ کہا سے رقم آئی یہ تو رقم ہمارے پاس یہ آگئی اب d t دیکھیں d t over dx کی value 1 over 2 a t لکھا تھا تو آپ نے اس کی value یہاں پہ 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 پٹ کی ہے کیونکہ اگر نہیں پٹ کریں گے میں نے آپ پہلے پیچھے بھی بتایا تو d t over dx ساتھ میں آتا جائے گا آنس کے ساتھ بھی آ جائے گا تو ہم نے اس کو ختم کرنے کے لئے ہم نے value put کر دی ہمارے پاس value ہے اگر value نہ ہوتی تو اس کو ساتھ لے آتے اچھا اب یہاں پہ cutting کرنی ہے آپ کو cutting کرنی آتی ہوگی یہ t is t is cancels to is for to to b to b b to b اور nیچھے بچ گیا ہے صرف بھی over a square ہمارے پاس آنس آج آگے اس کا part last ہے part five اس کو آپ سمجھیں گے اچھے سے ویسے میری امید جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آرہی ہوگی اور اس question کو آپ اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ concept clear نہیں ہو رہا تو آپ question کو سمجھ نہیں رہیں میری کوشش یہ ہے کہ concept clear ہو جائیں اچھا اب part five اس میں بھی ہم کیا کریں گے یہ value لکھی ہم نے آگے ہم نے derivative لینا شروع کیا آپ کو پتہ x square 2x power میں کم ہو جائے y square 2y power میں کم ہو جائے گا اور پھر y کا derivative ہوتا x کا چونکہ میں نہیں لکھا کیونکہ x کا derivative جو ہوتا ہے وان نہیں ہوتا ہے اگر کہیں پہ y آجائے تو y کا derivative ہوتا ہے d y over dx ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہم نے وہ لکھا ہے یہاں پہ اس کی جگہ پہ بعد میں یہاں پہ دیکھیں y لکھ دوں گا کیونکہ یہاں پہ y وان اور y چاہیے اس لئے اچھا 2 g ویسی رکھا x کا derivative 1 آگیا یہ دیکھیں 2 f ویسی رکھا اور y derivative d y over dx یہ c constant ہے اس کا 0 ہو گیا یہ side والا 0 ہے یہ ویسے کا ویسا ٹھیک ہے next step میں نے کیا 2 x اور power میں سے یہ derivative یہ آگیا یہ d y over dx کی جگہ پہ میں نے کیا لکھ دیا y 1 ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں y 1 چاہیے 2g plus 2f اور y equal to 0 اب ہم نے اس کو ایک ترتیب دی ہے اس کو y 1 کامل لیا ہے اور یہ جو دونوں رقمیں ہیں یہ میں اٹھا کے دوسری سیڈ پہ لے گئے کیونکہ مجھے y 1 ایک سیڈ پہ چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہ سیڈ پہ لے کے ہیں یہ دونوں plus کی تھی تو جب میں اٹھا کے اس سیڈ پہ لے کے ہیں تو یہ منس کی ہو گئی اس کے چیوالی یہاں پہ یہ دیکھیں ٹو ٹو تھا میں نے یہ کامل لے لی یہ دیکھیں یہ پہ اور y پلاس f ویسے کا ویسا یہ تو اب یہ تو اس تو سے کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو اصل میں ڈیریویٹ آئے گا وہ یہ آئے جائے گا مینس x پلاس g over y plus f ٹھیک ہے اب next ہم نے y2 find no to find y2 یہاں پہ اگر آپ گوڑ کریں تو یہ quotient rule use ہو رہا ہے ٹھیک ہے بٹے میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو quotient rule use کریں گے یہاں پہ تو نیچے والی رقم کا سکیر ہوتا ہے یہاں پہ نیچے والی ویسے ویسے اوپر والی ویسے لکھیں گے اور نیچے والی رقم کا ڈی ویٹ ویٹ ٹھیک ہے جی جی اس کے بعد یہاں پہ ہم نے x کا جو تھا وہ x کا ڈی ویٹ آگیا اور جو آگے والی رقم تھی اس کا 0 ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ ویسے ویسے آگے والی کا ڈی وی تھا وی کا ڈی وی ڈی ایکس ہوتا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ ڈی این لکھنا ہم نے y وان لکھنا ہے اور جو آگے رقم تھی اس کا ڈی رقم جو ہوگا وہ 0 ہو جائے گا اچھا ہمارے پاس جو اصل میں پروپل رقم بچ گئی ہے یہ منس ہے جو ساتھ آتا جائے گا کیونکہ پیچھے منس آگیا تھا y پلس f منس x پلس g اور y یہ ہمارے پاس رقم آگئی ہے نیچے والی ویسے اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ کو پتا ہوگا y 1 جو ہے وہ کس کے ایکول ہے اگر یہاں اٹھا کے وہاں پہ پوٹ کروں گا یہاں پہ میں نے اس کی ویلیو پوٹ کی وائی وان کی اور پھر اس کے بعد اس کو سمپلیفائی کیا میں نے سمپلیفائی کیسے کرنا یہ بٹے میں آنے کی وجہ سے اس کا میں لوں گا یہ والی نیچے آگیا یہ ایک x پلس g اور یہ بھی x پلس g یہ دونوں ایک جیسی ہے اس کا x پلس g کا سکیر ہو جائے گا اب یہ منس اور یہ ملٹیپلائی ہوا تو یہ دیکھیں یہاں پہ پلس ہو جائے گا یہ کنفیوز آپ نے نہیں ہونا کہ پلس کہاں سے آگیا ہے اور یہ y پلس f اور اس کے hole کا سکیر کیوں ہوا کیونکہ یہ نیچے والی رقم اور دونوں سیم تھی ہم نے جب lcm لینا ہے تو یہ اوپر والی سکیر ہو جائے گا اگر آپ کو سمجھ تو آپ مجھے بتائیں تو میں اچھے س آپ س بتا دوں گا اچھا y پلس f اور نیچے والی رقم چونکہ اب یہ ڈبل فریکشن آگیا ہے تو ہم نے کیا کرنا f y plus f اور نیچے والی سکیر والی اسی میں لکھ دی ہے اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے یہ فارمولا لگ رہا ہے a پلس b اس کے whole ب a plus two a b a 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 بی یہ ہے یہ ہے یہ ہے بی یہ ہے تو میں نے اس کی a کا سکیر پلس f سکیر پلس two f y ٹھیک ہے اسی طرح اس کو بھی اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ یہاں تک ہمارا آنس جو ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کو مزید اگر سمپلیفائی ہوتا ہے تو سمپلیفائی کر لیں x کا سکیر پلس y کا سکیر پلس two x y gx اس کو میں نے ترتیب سے لکھا ہے کیونکہ ہمارا یہ question اگر آپ دیکھیں اس کو گور سے دیکھنا ہے x کا سکیر پلس y کا سکیر پلس 2 اگر آپ میں یہاں پہ دکھاؤ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو ایسے لکھا ہو ہے اس میں سے c جو ہے اس پوری رقم کی جگہ پہ میں c لکھوں گا اس کو آپ نے جب آپ question کی practice کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں آجاتا ہے یہ آپ اس پورے پلس کا ہو جانا یہ پہ لکھ 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 دیں ٹھیک ہے تو یہ جو پلس کی تھی وہ منس کی ہوگی تو نیچے والی رقم ویسے تو یہ ہمارا اس کا آنس آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا ایکس سائل 2.7 کا question number 3 complete ہو چکا تو امید ہے اس question کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی میری کوشش تھی آپ کا concept clear ہو جائے تو امید ہے آپ کو اچھے سمجھ آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ